مانے رحیم میری دہائی بہنی و بھرہی امید کرتی ہوں کہ آپ سو خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور اللہ پاک آپ کی تمام بریشانیاں کو ختم کر دے اللہ پاک آپ کو پانچہ وقت کا نمازی بنا دے قرآن پاک پڑھنے والا بنا دے عامل بنا دے حافظ بنا دے عالم بنا دے آمین سمہ آمین اسی دعا کے ساتھ آج میں بھی ویڈیو شروع کرتی ہوں آج جو میں آپ کو عمل بدانے جا رہی ہوں سب سے پہلے تو جو میں نے جتنے بھی پہلے عمل پوست کیے ہیں آپ کو بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا پسند کیا اتنا اس کو جتنی مجھے امید تھی اس سے زیادہ مجھے کمرس میں خوشی ہوئی آپ لوگوں نے اس کو پسند کیا اور مجھے صرف اس بات کی خوشی ہے کہ میری محنت ایک نہ ایک دن ضرور رنگ لائے گی اور جتنے بھی میرے اچھے سسکرائبر ہیں اللہ پاک ان کی تمام مشکلیں آسان کر دیں عملیات کی دنیا میں اگر وہ قدم رکھتے ہیں تو کامیابی ہی کامیابی اللہ پاک ان کو عطا فرمائے جب بھی آپ عمل کی دنیا میں قدم رکھیں ایک ہمیشہ بات یاد رکھئے گا عداب حاضرات ٹھیک ہے اور خوشبویں جو میرے اگر بتی آپ کو بتائی تھی وہ عداب حاضرات نمبر تین شرائط و ضعابو جتنے بھی شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ رجت کی دعا حساب کی پانچ چیزوں کو آپ نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا نمبر ایک عداب حاضرات شرائط جمعہ جلال پریس ٹھیک ہے جس عمل میں پریس کی ضرورت نہیں ہوگی اس عمل میں بتا دیا جائے گا لیکن مقلعات کی عمل پیش کیا جا رہے ہیں پوسٹ کیا جا رہے ہیں تو بہتر ہے آپ ناظمن پرہیز کریں ٹھیک ہے کیونکہ مقلعات کو ولی لوگ پسند ہیں تو اسی لیے جو جمعہ جلالی پرہیز ہے یہ ولی لوگ جو بزرگ تھے دین کے بزرگانے دین بھی جنے کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے ولی فقیر ٹھیک ہے یہ بہت بلند لوگ تھے انہوں نے لکڑی کی روٹییں کارٹ کی روٹی گلے نبان کے اللہ پاک کو پایا کسی نے اللہ پاک کو جیسے بلی شاہ تھے ٹھیک ہے انہوں نے اللہ پاک کو جس سے بھنگڑا گئے دیں ہیں یا پھر جسے آپ لگانے اللہ پاک کو ان کے منانے کا طریقہ اتنا غزب کا تھا کہ دھمال ڈالتے تھے ٹھیک ہے اور اللہ پاک کی پیارے تھے وہ اللہ پاک کو ادھا پسند آنے کا بس ہوتا ہے کہ جو ادھا اللہ پاک کو پسند انسان کی آجے اللہ پاک اسی وقت اس کو معاف پہ دیتے ہیں اسے ایسے سی نعمت اسے نوازتے ہیں کہ آپ کبھی امید نہیں کر سکتے یا آپ کبھی بھی اس چیز کو کبھی آپ کے ذرین و گمان میں بینی جا سکتا کہ اللہ پاک چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی انسان کی بکشیش فرما لیتے ہیں حضرت گوز سے پاک دستگیر رحمت اللہ لے جو ان کا ایک واقعہ تھا کہ ایک بیڑا یعنی کشتی لگا لیں بیڑا وہ ڈوب گیا تھا دریا میں جہاں پر وہ ریاست کر رہے تھے جہاں پر پڑھائی کر رہے تھے تو وہ اس بیڑے کے اندر شادی کے برات تھی بچے کی برات تھی وہ سب جا رہے تھے لیکن ماں ان کی پیچھے رہ گئی بچے کی تو ایک دن روتی روتی وہاں سے گزر رہی تھی تو بھرگانے دین نے بچا کیا ہوا حضرت گوز سے آزم نے بچا کیا ہوا بی بی کیوں رو رہی ہے تو انہوں نے کہا اے حضرت میری اولاد اور میرے پورے خاندان یہاں سے برات لے کر گزر رہے تھے پانی میں سے لیکن جس بیڑے کے پر جا رہے تھے میرا بچا بھی اور میرے جو گھر والے سب تھے وہ سب اس میں ڈوپے اس لئے میری آنکھیں رو رو کر امدی ہو گئی لیکن یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی اس لئے میں روز یہاں پر دیکھنے کیلئے آ جاتی ہوں کہ اللہ پاک کبھی میری سننے تو انہوں نے کیا کیا اللہ پاک کا نام یا حضرت گروسی آسم جس طہیر رحمت اللہ لے ایک بہت بڑے بزرگ تھے تو اللہ پاک کا نام دیا دعا کی تو کیا دیکھتے ہیں وہ پیڑا جو ہے پانی کے اوپر اسی طرح تار رہا ہے اسی طرح سجا ہوا ہے اسی طرح اس خاتون کے اس بی بی کے بیٹے بیٹی ہیں جو بچے کے والد صاحب تھے وہ اور پورے اس کے رشتہ دار ویسے کے ویسے زندہ اللہ پاک نے اتنی بڑا جو موضہ دکھایا تھا اس دن تو دیکھیں وہ بزرگ یہ اللہ چھیک ہے جو حضرت علی اللہ تعالی کی لڑی میں سے تھے تو دیکھیں اللہ پاک نے ان کو کتنی کتنی نعمتوں سے نوازا کہ ایک دعا کرنے سے اللہ پاک نے ان کو اتنی بڑی نعمت سے نوازا کہ پورا بیڑا پانی میں سے باہر آ گیا اسی کے ساتھ آج اپنی وڈیو شروع کرتی ہوں اسی دعا کے ساتھ کے اللہ پاک آپ کو بھی کامیابی اور کام رانی عطا فرمائے آج جنہوں موکل کا میں عمل آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے بہت ہی نیاب ہے عمل چالیس دن کا ہی ہے کیونکہ موکل چالیس دن تک ہی تسکیر ہوتے ہیں عمل چالیس دن کا ہی ہے لیکن بہت چھوٹا ہے بہت ہسانی سے آپ لوگ کر سکو بھی ٹھیک ہے یہ عمل سلام ربی رحیم کا ہے اس عمل کو نوچندی اتوار کو آپ نے شروع کرنا ہے جیسے جمعیرات کا میں نے آپ کو نوچندی کا بتایا تھا اسی طرح اتوار کا بھی حساب ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے لازمان نوچندی اتوار کو ہی عمل شروع کرنا ہے عشاء کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھ جانا ہے سب سے پہلے آپ نے عصار کرنا ہے رجت کی دعا پڑھنی ہے بزرگان دین کو سلام پیش کرنا ہے مقلات کو سلام پیش کرنا ہے اور پھر جو رجال غیب ہے ان کو سلام پیش کرنا ہے رجت کی دعا تین دعا پڑھنی ہے حسار قائم کر کیا اس کے اندر بیٹھ جائیے گا پانی بھی ساتھ رکھ لی جائیے گا اگر پیاس لگے تو پانی بھی لیے گا پاس اگر بطیوں کا پورا پیکٹ پاس رکھ لیا گرے جتنا دل کھور کے خوش پہوں گا جو ہے استعمال کیا کریں کنجوسی نہ کیا کریں دل کھور کے خوش پہ استعمال کیا کریں خود بھی لگائیں پاکی تحارت لاجمن ہے آپ یقین کریں کہ میرے والے صاحب کہتے ہیں کہ عمل کے اندر اگر یک سوئی نہ ہو عمل کے اندر اگر بے قراری نہ ہو اس چیز کو پانی کی تو کبھی عمل کامیاب نہیں ہوتا عمل جب آپ پڑھتے ہیں جب آپ خلوت میں آپ پڑھتے ہیں تو جہاں پر کسی کے آواز نہیں آتی اور صرف اور صرف آپ کی آواز گوشتی ہے عمل وہی کہلاتا ہے یقین مانیں جب آپ عمل پڑھتے ہو تو مقلین جو ان سے ہیں حاضر اسی وقت ہو جاتے ہیں ساہر آہستہ آہستہ ہوتے ہیں آدین تھوڑے دن آہستہ 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 لیکن یہ جو میں نے سلام کولن میں ربی رحیم کا جو عمل بتایا ہے جو موقع بتایا ہے یہ اتنی نیاب ہے کہ بیس میں دن ہی آپ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے اگر آپ کی عمل میں یقصوی ہوگی یقین مانیں یہ جوہے کا دن ہے رب و لزب کی قسم کہ میرے میں اپنے کانوں میں جب عمل کرتی ہوں تو مرچوں کی روئی بنا کر کانوں میں رکھتی ہوں تاکہ میرا عمل اتنا مضبوط ہو میرے پہلے ہی عمل میں مجھے کامیابی ملے یقین مانیں پسی ہوئی کالی مرچیں پاری پسی ہوئی روئی کے اندر ڈال کے اور ان کو ہلکا سا نم کر کے تاکہ بیچوں کو اثر نکل آئے تو نم کر کے کانوں میں رکھتی ہوں یقین کریں کانوں میں اتنی مرچیں لگتی ہیں اتنی مرچیں لگتی ہیں لیکن نہیں یہی تو پڑھائی کا اصلا مقصد ہے کہ ہماری پڑھائی میں کتنی دڑک ہے ہمیں جی چیز کو ہم نے پانا ہے ہمیں اس سے کتنی کچھ آہت ہے وہ یہ دیکھ کر ہی آپ کے پاس آ جاتے ہیں پڑھائی کے بعد دل سے دعا کیا کریں رو کے دعا کیا کریں اللہ پاک سے کیونکہ مقلات سن رہے ہوتے ہیں کہ کون کس کے لئے کتنا تڑپرا ہوتے ہیں میں جب پڑھائی کرتی ہوں الحمدللہ کوشش کرتی ہوں کہ اتنی یقصوئی سے اتنی دل سے دعا کریں کہ مقلین حاصل ہو جائیں ٹھیک ہے آپ پیاسے کیا کریں اور پاس ہمیشہ آپ نے اس عمل کے دوران آپ نے کیا کرنا ہے دورانے عمل دو آئین واؤ دال اود اور لبان کا جو جو صفوف ہوتا ہے وہ اپنے جلانا ہے اود اور لبان کا آئین واؤ دال اود اور لبان لام واؤ بے علیف نون لبان لبان کا اپنے صفوف لازمن جلانا ہے ٹھیک ہے اور سفید کلر کے آپ کفر پہنیں گے کوئی رنگ اور استعمال نہیں کریں گے بالکل سفید ڈپٹا بھی سفید کمیز بھی سفید شلوار بھی سفید اگر خواتین کر رہی ہیں اور اگر بھائی ازراد کر رہے ہیں تو ٹوپی بھی سفید اور شلوار کمیز بھی سفید ٹھیک ہے سفید کلر کا ہر چیز ہونے چاہیے اور تیسرے دن کم از کم تازہ غسل لازمن کیا کریں اور خوشی لگائیں ہر نماز کے بعد آپ نے جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہے سلامون کولن ربی رحیم تو تین مرتبہ ہر نماز کے بعد لازمن پڑھیں تاکہ عمل چھوٹے نہ برکرا رہے دن بر دن ٹھیک ہے اور اس دوران اوہبین چاشت اشراق کے جو نمازی ہیں وہ بھی آپ ترک نہیں کریں گے تو کیونکہ عمل بہت بلندی پر جاتا ہے جب ہم اوہبین چاشت اور اشراق کے نفل بھی پڑھتے ہیں تو ہمیں بہت بلندی میں جاتا ہے جب عمل کوئیس روز گزار جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو جائے نماز ہیں اس کے جہاں پر آپ نے حصار کیا ہے اس سے تھوڑا سے باہر ایک مکلین آپ کے سامنے آ کر بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سب وہ باتیں کریں گے ہاں سب سے پہلے آپ سے سلام کریں گے آپ سلام کا جواب لازمیں دیئے دیجئے گا کیونکہ اس کے بعد آپ نے کچھ نہیں کہنا حاضر ہو کے کہیں گے اے شخص تو نے اتنی مشکرت کر لی اتنی محنت پر لی اب برس کر میں تو حاضر ہوئے گی ہوں بیسے دن میں آگے آپ کو ستانی لگ پڑیں گے تو آپ نے بلکل بھی کبرانہ نہیں ہے بلکل بھی آپ نے ان سے بات نہیں کرنی کیونکہ آپ نے بات کی اینی عمل ٹوٹا نہیں ٹھیک ہے یہ عمل بات کے پر دیپنٹ کرتا ہے صرف سلام کا جواب آپ دیں گے باقی کوئی بات نہیں کریں گے پھر آپ کو تنگ کریں گے پھر کہیں گے اپنا مقصد بیان کرو آپ مجھے کیوں بلا رہے ہو آپ کو پھر بھی نہیں بولنا جب تک آپ کا عمل مکمل نہ ہو جائیں اپنے ان کی طرف دھیان دینا ہی نہیں ہے دیکھئے کہ پھر خوزانہ آپ کی جملت کے درمیان آکے آپ کو باتیں کیا کریں گے آپ کو کبھی کچھ بتایا کریں گے کبھی کچھ بتایا کریں گے آپ کو دھیان بتایا کریں گے لیکن آپ نے ذرا بھی اپنا دھیان نہیں ہٹھانا اتنی یک سوئی ہو اتنی یک سوئی ہو میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ جب آپ عمل کرتے ہو تو جو مکلین ہیں ان کے کانوں میں عمل کی آواز ایسے دھر دھر جاری ہوتی ہے وہ بے قرار اور بے چین ہو جاتے ہیں اور اس جس طرح خوشبھو اپنی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہیں یا مکنتیس اپنی طرف جو ہے لوہے کو کھیلتا اسی طرح مکلین عمل کے دوران عملیات کے دوران جب آپ پڑھتے ہو تو وہ مکلین بھی اس طرح کھشتے ہیں ان بات کا بہت زیادہ خیال رکھا اگر نے بڑی سے مثال میں آپ کو بتا دیتی ہوں اگر ہم کسی چیز کو کومی میں پھینک جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ آخو بکا کرتا ہے پکار کرتا ہے یہ کومی میں گر جاتا ہے اس کی ایک کومی میں اواز کتنی انچی و چلاگری ہوتی ہے اور ہمارے دل کو کس طرح اچھی دل کرتا ہے کومی کے اندر اب عمل کرتے ہیں آپ کا ذہن آپ کا کہیں ہو پریشانیوں میں کھویا ہو گھر کی باتوں میں باہر کی باتوں میں آپ یک سوئی نہ کر سکتے ہو کیا فائدہ ہو سو ملگا آپ کا دل آپ کا دماغ آپ کی سانس ہی نامل پڑھ رہی ہو آپ کا چاہ فائدہ ملگا آپ میری طرح کر لیا کریں پھر کانوں میں مرچوں کی جو ہیں روئی بنا کر رکھا کریں پھر پھر آپ کو پتا لگے گا اگر آپ کے پاس یک سوئی نہیں ہوتی تو اب یہ کر لیا کریں تو وہ خود حالہ ہے سزا تو نہیں ہے لیکن اس سے عمل کی اندر پختگی آتی ہے یک سوئی آتی ہے ذہن عمل کے اندر گھوش جاتا ہے عمل کے اندر ایسے تڑکتا ہے جیسے پانی میں مچھلی پانی میں سے مچھلی کو باہر نکال دے تو مچھل تڑکنے لگ جاتی ہے اسی طرح مرکلین کا دیحال ہو جاتا ہے اپنی عمل کے لیے وہ پاگل ہونے لگ جاتے ہیں تڑپنے لگ جاتے ہیں تو آپ نے تو آپ دیکھیں گے میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ بنوہ کو معاف فرما دے اللہ پاک آپ کی پریشانی ہتم کر دے دکھ تکلیفیں ہتم کر دے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اتنی خوشیں عطا فرمائے کہ آپ امیشہ کبھی دکھ میں نظر نہ آئے آمین سم آمین اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو شروع کرتی ہوں جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں تمام ویڈیو میں میں نے آپ کو اگاہی کرتی ہوں بتاتی ہوں کہ جو عمل باموکل کی ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں موکل ایک ہوتے ہیں باموکل جو موکل ہوتے ہیں وہ بہت جلالی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور بہت ہی ان کو قابو کرنے میں خطرہ ہوتا ہے تو ایک ہوتے ہیں باموکل باموکل ایسے بزرگانے دین کے موکل ہوتے ہیں یا آپ لگانے فرشتے ہوتے ہیں نور کے حالے ہوتے ہیں جو لوگوں سے بہت منوس ہوتے ہیں اور لوگوں سے بہت ہی پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو بھی آپ کو میں نے تفصیل اس لیے جو ہر مطلع کے ویڈیو میں میں پوسٹ کرتی ہوں اپنی ڈیٹیل جیسے کہ آپ نے حسار کرنا ہے آپ میں زکاة جو ادا کرنی ہے بلکل زبر پیش کے ساتھ آپ نے ادا کرنی ہے پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے پھر آپ نے بڑا حسار جو میں نے آپ کو بتایا ہوتا ہے